ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے ان کا سوال تھا کہ بسم اللہ شریف کا قرآن مقدس مکمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یعنی اس میں طریقے کار کچھ ایسا رہتا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پاک پہ انگلی رکھ کر بسم اللہ شریف کو پورا پڑھتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح قرآن کو بسم اللہ پڑھتے پڑھتے پورا کر دیتے ہیں اور اس کو شاید عوام میں بسم اللہ شریف کا قرآن کہتے ہیں بے اصل چیز کوئی اس کے اندر ثواب نہیں ہے قرآن مقدس پڑھنے کا بالکل بھی اگر جس کو نہیں آتا اس کو چاہیے کہ جتنا وقت ہوئی ہے بسم اللہ کے قرآن میں لگا رہا ہے یا لگا رہی ہیں تو اتنے میں قرآن مقدس سیکھا جا سکتا ہے اور اس میں پڑھنے پر قرآن پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس اپنے نفس کو ایک جھوٹی تسلی دینے والی بات ہے کہ ہم نے بسم اللہ کے اتنے قرآن پڑھ لیے قرآن مقدس ایک ہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے سورہ ناس پہ ہے اور اس کے اندر ہی سورت سے پہلے جو بسم اللہ بس وہ بسم اللہ الگ سے کوئی بسم اللہ شریف کا قرآن پاک نہیں ہوتا اب اس کے اندر جو سواب ملے گا تو اس میں دو چیزوں کا سواب ضرور مل جائے گا ایک تو بسم اللہ شریف پڑھنے کا تو سواب ملے گا ملے گا لیکن قرآن کے تعلق سے اس میں قرآن کو دیکھنے کا اور قرآن کو چھونے کا سواب ملے گا کہ یہ دونوں چیزیں بھی باعث برکت ہیں اور باعث سواب ہیں تو لہٰذا قرآن مقدس کو اگر کوئی وضوع کی حالت میں چھوتا ہے سواب کی نیت سے تو اس کو چھونے کا سواب ملے گا اسی طرح دیکھنے کا بھی سواب ملے گا اگر کوئی قرآن پاک کو دیکھتا ہے تو اب بسم اللہ شریف کے قرآن پاک میں یہ دونوں چیزیں پڑھنے میں پائی جاتی ہیں کہ قرآن مقدس کو اگر انگلی رکھ کے پڑھا ہے اس کو چھوائے تو اس کو چھونے کا اور دیکھنے کا مگر قرآن مقدس پڑھنے کا نہیں ہوگا صرف بسم اللہ شریف پڑھنے کا سواب ہوگا اب اس نے ایک پارے پڑھنے میں اگر ایک ہزار بار بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی تو وہ ایک ہزار بسم اللہ شریف پڑھنے کا اس کا سواب ملے گا لیکن یہ کوئی ختم قرآن نہیں ہوتا سیکھنا چاہیے اس میں چھے میں نے لگ جائیں تین میں نے لگ جائیں ان دنوں سیکھنے میں گزر جائے گا تو آگے کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی اب اگر کوئی بات پیدا کر دے گی جس نے بسم اللہ شریف پڑھی مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی تو وہ قرآن پاک پہ اللہ اکبر کرتا ہے چلا جائے گا پھر کوئی تیسرا آنے والے وقت میں آئے گا اس کو بھی اللہ اکبر نہیں آئے گی وہ کہے گا جی میں نے سبحان اللہ کا قرآن پاک شروع کر دیا سبحان اللہ کا اب جس کو سبحان اللہ اللہ اکبر بھی نہیں آئے گی اس کو صرف علف بولنا آئے گا تو وہ پورا قرآن علف کا کر دے گا قرآن مقدس پہ ہنگلی رکھے گا اور علف 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 کرتا چلا جائے گا قرآن پورا ہو جائے گا تو یہ تو بہت آسانی ہو جائے گی کوئی دکت ہی نہیں پڑھائی تو بلکل ختم قرآن مقدس کی ضرورت ہی نہیں رہی بسم اللہ کا قرآن شروع اللہ اکبر کا قرآن شروع تو یہ صرف بنائی بھی خرافاتی باتیں اور یہ کہ قرآن مقدس سیکھ لینا چاہیے جس طرح دنیا کے دوسرے کام سیکھے جاتے ہیں ضرورت پڑھنے پر کمانا ہے گھر بسانا ہے تو اسی طرح قرآن مقدس بھی اگر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے لگیں گے